یہ آقا شونی راہپور ہے پرادیشک سماچار بولیٹن کے ساتھ میں ویبھاش کمار جھا اور اب پیش ہیں آج کے مکھے سماچار کورونا ٹھیکہ کرن کی تیاریوں کو پرکھنے کے لیے آج پردیش کے دس زلوں میں کیا گیا موکڈریل کل گیارہ زلوں میں ہوگا یہ پوروہ بھیاز چرتیزگر میں برڈ فلو کو لے کر الرٹ جاری ابھی تک پردیش میں ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا پردیش کے شاس کی ادھیکاری اور کرمچاریوں کو اسی مہینے سے وارشک ویٹین وردھی اور ایلیرز کا بھوکتان کیا جائے گا اور موسم ویبھاگ کے انصار درست جنوری سے پردیش میں بڑھ سکتی ہے تھنڈ شیٹ لہر سے بچنے کیندری موسم ویبھاگ نے جاری کیا پرامرش کورونا ہماری کے خلاف دیش ایک جوٹ ہو کر لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکشت اور بچاؤ کے تین آسان احتیاطی اپائیوں کا سنکلپ لیں کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اپائے ماسک لگائیں دو گز دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ اور مو ساف رکھیں اور اب سماچار ویسطار سے کورونا ٹھیکہ کرن کی تیاریوں کا پریشن کرنے کی لیے 36 زیلوں میں آج موکڈرل کیا گیا ان میں بلرامپور بیجاپور دنتیوارا جیشپور کانکیر کونڈا گاؤں کوریا نارینڈپور سکمہ اور سورجپور زیلہ شامل ہیں ان زیلوں میں یہ موکڈرل صبح دس بجے سے دو بجے تک ہوا راشتی سواست میشن کی سنچالک ڈاکٹر پریانکا شکرہ نے بتایا کہ موکڈرل کے دوران کووین ایپ میں انٹری سے لے کر ویکسن لگانے تک کتنا سمیں لگا یہ بھی دیکھا گیا یہ موکڈرل ہر زیلے کے ایک شہری اور ایک گرامن شیطر میں کیا گیا کوریا زیلے میں تین جگہوں پر کورونا ٹیکہ کرن کا موکڈرل کیا گیا اس دوران ٹیکہ لگانے سے لے کر ویکسین کو لانے اور سرکشت لے جانے کا ٹرائل بھی ہوا زیلہ کلیکٹر سرت نارینڈ راٹھور کی اپسٹھیتی میں سامدائی سواست کے اندر پٹنا میں کورونا ویکسین کا سفل موکڈرل کیا گیا ادھر بیجاپور زیلے کی تین وکاسخنڈوں میں بھی کورونا ٹیکہ کرن کیلئے ڈرائی رن ہوا پرتیک وکاسخنڈ میں پچیس پچیس لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا ابھیاز کیا گیا ان میں سواست کرمی آنگن باری کارکرتہ اور میتانی نے شامل تھی وہی کل آٹھ جنوری کو بالود بلدہ بازار بیمیترہ دھمتری گریابند جانگیر چاپا کورونا ٹیکہ کرن کی تیاریوں کا پریشن کیا جائے گا اس بچے راجنات گاؤں زیلے میں سنچالیت سبھی شانسکی اور نیجی اسپتالوں نرسنگ ہوم، پیتھولوجی لیب، ڈیاغنوسٹک سینٹر، فیزیو تھرپی اور ڈینٹل کلینک کے سنچالکوں کا کووین پورٹل پر کورونا ٹیکہ کرن کیلئے آٹھ جنوری تک پنجین کیا جا رہا ہے اس بچ کیندری سواست و پریوار کلین منتری ڈاکٹر ہرشوردھن نے کہا ہے کہ دیش میں وکسٹ کووی شیلڈ اور کوو ویکسین دوائیاں ٹیکہ کرن کیلئے جلد ہی اپلبد ہونے کے چرن میں پہنچ چکی ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار پورے دیش میں اس کی تیجی سے آپورتی کرنے کا پریاس کر رہی ہے ڈاکٹر ہرشوردھن نے کہا کہ بھارت کے اوشری مہنی انترک نے اس کے آپات استعمال کی ملزوری دے دی ہے دو ویکسینز ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ چانتے ہیں جن کے بارے میں سارے دیش نے جو گھوشنا ہے اس کو سنا ہے کہ دو ہماری ویکسینز جو ہے ان کو امرجنسی یوز آر تھرائیزیشن مل گیا ہے اور ان ویکسینز کو دیش کی سماج کی سماج کے لوگوں کی کووڈ سے سرکشہ کے لیے ان ویکسینز کا استعمال کرنے کی سٹیج کے اندر ہم سب لوگ آج آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ ہی سمیہ کے بعد ہم لوگ اے ساری پرکیہ کو شروع کریں گے ڈکٹر ہرشوردھن نے کہا کہ دیش نے پچھلے ایک سال کے دوران کورونا مہماری کا مضبوطی سے مقابلہ کیا ہے جس کے قرآن دیش بھر میں اس کے معاملوں میں لگاتار کمی ہو رہی ہے کووڈ ویکسینز کے دیش واپی ٹکا کرن سے پہلے راجوں اور کیندر شاسید پردیشوں کی تیاریوں کے سمجھا کرتے ہوئے ڈکٹر ہرشوردھن نے کہا کہ دیش کے تیتیس راجوں اور کیندر شاسید پردیشوں میں کل ٹکا کرن کا پوروہ بھیاس کیا جائے گا کورونا پر نینترن پانے کے لئے کیندر و راج سرکاروں کے بیچ بہتر تالمیل کی سرانہ کرتے ہوئے سواست منتری نے کہا کہ کیندر سرکار دیش بھر میں کورونا ٹکا کرن کی دیشہ میں کی جانے والی تیاریوں پر دھیان کیندرت کا رہی ہے وہیں کورونا ٹکا کرن کو لے کر کیندر سواست منتری ڈکٹر ہرشوردھن سے چرتیگر سہیت ویبینے راجوں کے سواست منتروں نے ابھی ویڈیو کانفینسنگ کے ذریعے چرچہ کی کیندری منتری نے کہا کہ دیش میں پچھلے دنوں سکری مریضوں کی سنکھیا پھلے ہی بڑھی ہے لیکن کورونا سے ہونے والی مرتی کی در ڈیڑھ پرتیشت سے بھی کم ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی کورونا سے سواست ہوئے مریضوں کی در 96 پرتیشت سے بھی زیادہ ہو گئی ہے جو بھی شکین دیشوں کی طولنا میں کافی بہتر ہے ویڈیو کانفینسنگ کے دوران پردیش کے سواست منتری ٹی ایس سنگھ دیو نے بتایا کہ راجی میں کورونا ٹیکہ کرنے کے لئے فرنٹ لائن ورکرز کا پنجین کیا جا رہا ہے سواست منتری نے کہا کہ ویکسینیٹر اور پتی بھاگیوں کو لے کر تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پردیش میں برڈ فلو کا اب تک کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے کیرل، راجستان، مدیپردیش اور ہیماچر پردیش میں برڈ فلو کی پوشٹی ہونے کے بعد چھتیس یا راجی میں بھی اسے لے کر الرٹ جاری کیا گیا ہے پشو دھن ویکاس ویبھاگ دوارہ راجی میں برڈ فلو کے پرویش کو روکنے کے سمندھ میں سبھی زینوں کے کلیٹروں اور پولیس حدیشکوں سہیت پشو چکسہ ویبھاگ کے زیلہ استر ادھیکاریوں کو سیماورتی پردیشوں سے پکشوں کی پریبہن پر کڑی نگرانی سونشت کرنے کو کہا گیا ہے ساتھ ہی سبھی شاسکی اور اشاسکی کککٹ پالن پرشتروں پولٹری بیوسائی کے اندروں کا نیرکشن کرنے کی نردیش بھی دیا گیا ہے پشو دھن ویکاس ویبھاگ دوارہ راجی کے ساتھ زینوں میں ستھت شاسکی پولٹری فارموں سے ایک اترکیے گیا ہے نمونوں کی جانچ میں برڈ فلو کا کوئی بھی لکشن نہیں پایا گیا ہے کرشی اتپادہ نایوکتے ڈاکٹر ایم گیتا نے بتایا کہ راجی میں برڈ فلو کے پرویش کو روکنے کے وشہ میں سبھی زینوں کو وستریت دشاہ نردیش جاری کیے گئے ہیں پکشوں کی اسامانی بیماری اور مرتی ہونے کی ستھیتی میں ادھیکاریوں کو سرطرکتہ برتنے کو بھی کہا گیا ہے ساتھ ہی برد تک پالن وارک شیطر اور جنگلی تتھا اپرواسی پکشیوں کے علاقوں میں وشش نگرانی رکھنے اور ون بیبھاک سے سمن میں استحاپیت کر راشتی ابھیارنی پوکھر جھیل کو چنہانکیت کر ان کے شیطروں کے پاس نگرانی کرنے کے لیے وشش کالے یوجنہ تیار کرنے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں زیرو کو برڈ فلو سے نپٹنے کے لیے اوشک اپکرن رسائن اور پی پی ای کٹ تیار رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے راجیم کے فنگیشور میں راجیم میں نرمانہ دین دھرمشالہ کے لیے پچاس لاکھ روپے کی سکرتی دینے اور راجیم مات اور شود سنستان کے لیے پانچ اکڑ زمین دینے کا بھی اعلان کیا مکہ منتری آج راجیم میں ساہو سماج دورا آیوجت بھگتین مہتاری راجیم دائی کے جہنت اس محصو میں شامل ہوئے اس اثر پر انہوں نے کہا کہ دھرم نگری راجیم کیول ایک شہر نہیں ہے بلکہ یہ پوری 36 کی سنسکرتی کا پرتیق ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کیول تین اندیوں کا سنگم ہی نہیں ہوتا بلکہ سانسکرتی کا سنگم بھی ہوتا ہے مکہ منتری نے بتائے کہ راجیم میلے کو یوستی طرف سے آئیوجت کرنے کے لیے زلہ پرشاہ سن دوارہ نئے میلہ ستھر کے لیے چوبون اکڑ زمین کا چندھ ہنگن کر لیا گیا ہے وہی مکہ منتری نے کوربہ زلے کے جٹگاہ میں محمد دیالے کے لیے نیا بھون بنانی اور رامپور میں نیا ہواں ویدیالے شروع کرنے کی گھوشنا بھی کی ہے گورتالبہ کے مکہ منتری کے پچھلے دنوں کوربہ پرواز کے دوران پالی تانہ خار کی مدھائک محیط کیرکیٹہ نے اس سے سمند میں یہ بانگ کی تھی وہی مکہ منتری نے پالی وکاس کھنڈ کے نون بیردہ میں پراہتنک سواست کے اندر بھی کھولنے کی گھوشنا کی پرادیشک سماچار آپ آکاشونی رائیپور سے سن رہے ہیں ماننینی مکہ منتری بھوپیش بگھیل کے ساتھ سنیے لوکوانی کی چود بھی کڑی دس جنوری کو سبح سالی دس بجی سی لوکوانی میں اس بار ماننینی مکہ منتری پردیشکی یواؤ سی بات کریں گے چھتیز گڑ کے سبھی آکاشونی کیندرو ایف ایم ریڈیو ایوام چھتری سماچار چینلوں پر جن سمپرک ویبھاگ چھتیز گڑ شاہ سندوارا پرساریت چھتیز گڑ کی خبروں سے ہے آپ کا واسطہ اور خبروں کی وشوسمیتہ سے ہے ہمارا واسطہ آکاشونی سماچار رائپور کے پرادیشک سماچار بولیٹن کے ساتھ ہمارے سم سامائک کائکرم آپ ریڈیو کے علاوہ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں آکاشونی سماچار فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی اوپ لپت ہے ہمارا فیس بک پیج چھتیز گڑ نیوز آن اے آئی آر ٹویٹر ہنڈن سی جی اے آئی آر نیوز اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے چھتیز گڑ اے آئی آر نیوز تو اب ریڈیو کے ساتھ ہی آپ کے موبائل کے ذریعے بھی ہم پہنچ رہے ہیں آپ تک چھتیز گڑ کی ہر خبر کے لیے سنتے رہیے آکاشونی سماچار اور اب آگے بڑھتے ہیں باقی کے سماچاروں کی اور پردیش کے شاس کی ادھیکاری اور کرمچاریوں کو اسی مہینے سے وارشک ویتن وردھی اور ایریس کا بھوکتان کیا جائے گا ویتی ویبھاگ دواری ایس پشٹ کیا گیا ہے کہ راج شاہسن دوارہ شاس کی کرمچاریوں کی وارشک ویتن وردھی نہیں روکی گئی ہے اور اس کا بھوکتان جنوری مہاسی پرانم ہو گیا ہے ویبھاگ دوارہ شاس کی ادھیکاری اور کرمچاریوں کو ایک جولائی دوہزار بیس سے ہی وارشک ویتن وردھی سوی کرتے ہوئے اس کا بھوکتان جنوری دوہزار اکیس کے نیمت ویتن سے کیے جانے کے نردیش دیئے گئے ہیں ساتھ ہی بیتے ایک جولائی سے اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک کی دے ایریس سراشی کا بھوکتان بھی اسی مہینے کیا جائے گا پردیش میں چالوک خلیف ورش میں سمرتھن مولی پر دھان کھریدی کا کاری جاری ہے اب تک 69 لاکھ 89 ہزار میٹری ٹن سے ادھیک دھان کی کھریدی کر لی گئی ہے اس دوران پردیش کے لگ بھگ 15 لاکھ سے ادھیک کسانوں نے دھان بیچا ہے وہی ملروں دوارہ 15 لاکھ چاوالی 1000 میٹری ٹن سے زیادہ دھان کا اٹھاؤ کر لیا گیا ہے دھان کھریدی کا کاری اکتیس جنوری تک چلے گا اس بھی پردیش کے خادش سچی ڈاکٹر کامل پریت سنگھ نے ریپور زلے کے دھرسیمہ کونہ پندر بھٹا خیر خونٹ اور دیوری میں سنچالت دھان کھریدی کیندروں کا آقسمک نیرکشن کیا اس دوران انہوں نے کسانوں سے بات چٹ کی اور دھان کھریدی کے سمندھ میں جان کری لی ادھر مہا سمندھ کلیکٹر ڈومن سنگھ نے بھی آج زلے کے پیتھورہ بسنا اور سرائی پالی دھان کھریدی کیندروں کا نیرکشن کیا اس دوران کھریدی کیندر میں دھان بیچنے آئے کسانوں سے بات چٹ کر دھان کی کھریدی اور بھکتان سہیت باردانے کی یوستہ کی جان کری لی انہوں نے کسانوں کو بیموسم بارش سے دھان کو بچانے کیلئے ضروری اپائے کرنے کو کہا وہی اسی زلے میں عوید رپ سے دھان کا بھندارن کرنے والے چار لوگوں پر کاروائی کی گئی ہے ان کے پاس اسے ایک سو بیس بورہ دھان ضبط کیا گیا ہے پردیش میں کسانوں کے مودے کولے کا بھارتی جانتہ پارٹی آگامی تیرہ جنوری کو پردیش کے سبھی بیدھان سبا شتروں میں پردرشن کرے گی وہی بائیس جنوری کو زلہ مکھالیوں میں پردرشن کیا جائے گا جانجگیر میں پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے بھائچپا کے پردیش مہمنتری اور ویدھائک نارین چندیل نے کہا کہ راج سرکار کے دو سال پورے ہو جانے کے بعد بھی بہت سے مددوں پر کوئی ٹھوس نرنے نہیں لیا جا سکا ہے اس اوثر پر پارٹی کے زلہ پرپاری ویدھائک راجنیش سنگھ اور سانسد گوہرم اجگلے بھی موجود تھے مکھنٹری بھوپیش بھگیل کے ماسی کے ریڈیو بارتہ لوگ پانی کے چودہ ہمیں کھڑی کا پرسارن نوی بار دس جنوری کو ہوگا مکھنٹری لوگ پانی میں اس بار یواؤں سے بات چیت کریں گے اس کارکم کا پرسارن چھتیزگل کو ٹی بی مکتب بنانے کیلئے پردیش میں انیک کارکرم چلائے جا رہے ہیں کوریا زیرے میں ایک جنوری سے ٹی بی روگی کھوج ابھیان شروع کیا گیا ہے اسی کڑی میں آج سے زیرے کے کیورہ بہرہ اور سونحت میں آئی سی ایم آر کی ٹیم دورہ لوگوں کی جانچ کی جا رہی ہے بھارتی چکستان و سندھان پریشت کی ٹیم موبائل وین کے مادہم سے دور درست کے شیطروں میں ٹی بی کے سمحویت مریضوں کا پتہ لگائے گی اور اس کے بعد ان کی جانچ کی جائے گی یہ جانچ موبائل وین میں ستھاپیت آدھنک مشینوں سے کی جائے گی زیرے کے موکشے کے سارے سواستہ دکاری ڈاکٹر رامشور شرما نے بتایا کہ لوگوں سے پیل کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں میں ٹی بی کے لکشن ہیں وہ اسے اچھے پائیں نہیں بلکہ اس کا علاج کرائیں اور اب پیش ہے موسم کا حال پردیش میں تیز ٹھنڈ پڑھنے کے لئے لوگوں کو اور انتظار کرنا پڑ سکتا ہے موسم ویبھاگ کے انصار دس جنوری سے پردیش کے نیونتم تاپمان میں لگاتار گراوٹ ہونے کی سمحاب نہ ہے اس سمندھ میں کیندری موسم اگیان ویبھاگ نے ٹھنڈ سے بچاؤں کے لئے پرامرش جاری کیا ہے یہ پرامرش کرشی پشودھن اور عام لوگوں کو شیط لہر سے بچاؤں کے سمندھ میں ہے موسم ویبھاگ کے انصار اس سمنے پردیش میں اتری ہوایے نہیں چل رہی ہے مہین آسمان میں آنشک بادل چھائے رہنے کے کارن بھی نیونتم تاپمان سامانے سے ادھیک بنا ہوا ہے کچھ خبریں سنگشیپ میں پورو کیندری منتری صوبوت کان سہائے نے آج صبح مکمتری بھوپیش بغیر سے ان کے نواز کاریالے میں سوجینے ملاقات کی راجی صفحہ سانسر ویویک تنخان اج مکمتری بھوپیش بغیر سے ان کے نواز پر ملاقات کی اس دوران شریعت تنخانے بیلاسپور سے نئے دلی تک سیدھی ویمان سیوہ پرارم کرنے سے جڑے بیبین ویشیوں پر ویچار ویمرش کیا مکمتری بھوپیش بغیر نے پورو کیندری منتری پانڈیت ویدیہ چرن شکل کی پتنی سرلا دیوی شکل کے ندھن پر دکھ پرکٹ کیا ہے چھتیزگر لوگ سیوہ آیوک دوارہ راجی ابھیانتر کی سیوہ کے لیے پرکٹ شاہ پندرہ جنوری کو ایوجید کی جائے گی یہ پرکٹ شاہ رائپور شہر کے نردھاری چوبیس کندروں میں دو پالیوں میں سمپن ہوگی چھتیزگر مہنفیق شکل مندر کے دسویں ککشہ کی پورا پرکٹ شاہ میں اترانہوے ویدیارتیوں کو آگامی بیس جنوری تک گیارویں ککشہ میں پرویش دیا جائے گا راجی کے شکل شید بے روزگاروں کو روزگار اپلبد کرانے کیلئے گیارہ سے تیز جنوری تک زیلہ روزگار اور سو روزگار ماردشن کندر رائپور میں آن لائن پلیسمنٹ کیمپ کا آیوجن کیا جائے گا جانگیر چاپا زیلے کے پنچائد سچیوں روزگار ساہک اپنی مانگوں کو لے کر پچھلے بارہ دنوں سے آندولن کر رہے ہیں بھاج پا بیدھائک نارین چلدین نے بھی پنچائد سچیوں اور روزگار ساہکوں کے اس آندولن کو اپنا سمرتھن دیا ہے راجی مہیلہ آیوج دوارہ آج بھی رازدھانی رائپور میں مہیلاؤں کی پرتارنہ سمدھی معاملوں کی سنوائی کی گئی دھنٹیوارہ جلے کی کرندل میں دو اینامی سہید سولہ مہوادیوں نے لون ورداتو افیان کے تحت پولیس ادکشک کے سامنے آٹھ میں سمرتھن کر دیا ہے درگزلے کے دعو واسودیو چندرہ کر کامدھن ورشوی دیالے کے انترگت پشو چگسہ اور پشو پالن محمد دیالے انجورہ اور ڈیڈرے ٹیکنالوجی کالیج رائپور میں اسنات کوتر اور پی ایس ڈی تتہہ کوردھا کے مادشکی محمد دیالے میں اسنات کوتر پارٹکر میں پروش کے لیے آن لائن آویدن آمیتریت کیے گئے ہیں آویدن جمع کرنے کی انتیمتی تھی دس جنوری ہے مہا سمندھلے کے ایک ہیر جھٹی گاؤں میں بیتی رات دنتل ہاتھی ایک کسان کے گھر میں جا گھوسا ہاتھی نے گھر میں رکھے دھان کو نقصان پہنچایا اور جھوپڑی کو بھی توڑ دیا مہا سمندھل پولیس نے چار سنگ ہیرے کے ساتھ ایک یوک کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق یہ یوک گریہ بند جرے کے پائلی کھنڈ کھدان سے ہیروں کا اتخنن کر گرہا کی تلاش میں تھا آروپی کے پاس سے ایک پاور گلاس تول مشین اور موبائل فون ضبط کیا گیا ہے اور دھمتل جھرے کے نگر نگم کاریارے میں سمانی سمہ کی بیٹھک نیدھاری سمیں پر نہیں ہونے کو لے کر پانچ پا پار شدوں نے آج کالی پٹی لگا کر پردیشن کیا انتہمہ مکہ سماچار ایک بار پھر کورونا ٹیک کا کرن کے تیاریوں کو پر رکھنے کے لیے آج پردیش کے دس زیلوں میں کیا گیا موگ ڈریل کل گیارہ زیلوں میں ہوگا یہ پوروہ بھیاس ستیزگڑ میں برڈ فلو کو لے کر الرٹ جاری ابھی تک پردیشن میں ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا پردیشن کے شاس کی ادھیکاری اور کرمیچاریوں کو اسی مہینے سے وارشک ویتنوردھی اور ایریس کا بھوکتان کیا جائے گا اور موسم مبھاگ کے انصار دس جنوری سے پردیشن میں موسیقی